السلام علیکم اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و عمان میں رکھیں آج کی ہماری ریسیپی ہے ڈابا سٹائل ڈال چکن ہر گھر میں پسند کی جانوری ڈال ہے ہم ڈابا سٹائل کی جب باہر سے کھاتے ہیں تو سب کو بہت پسند آتی ہے کیا ٹیپس و ٹریکس ہیں کہ یہ ڈابا سٹائل کی بنیں گی آپ نے اس ویڈیو کو فول واش کرنے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی اتنی ہیں مزیددار سی ڈابا سٹائل جی دار چکن جو جی ہے گھر میں بنا سکیں اور آپ بھی انجوائی کریں اور آپ کے گھر والے بھی انجوائی کریں اور آپ کو شاباش بھی دیکھیں کیا ہی بات ہے آپ نے تو آج ڈال کے ساتھ کماری کر دیا ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ وحمن وحیم ہم نے ہاف کپ آئیلے لیا اس کے ساتھ ہم نے اس کو پریشر میں بنانے والے ہیں تو جی ہم نے آنین دیا پریشر کے اندر اس کو ڈالا آنین کو پہلے جی ہم آنین کو ہلکا ہلکا سا جی فرائے کریں گے یہ دیکھیں جی اب ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے کہ یہ لائٹ گولڈن ہو جی اس کے ساتھ جی ہم نے تھوڑا سزیرہ ڈالا اس کے دعویٰ بھی ہم گوشنی ڈالنے والے یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو لائٹ گولڈن شیر دیں گے تاکہ یہ پیارے سے خوبصورت سے ہو جی اور ان کی اچھی سی خوشکوانا شروع جی کالے سے آپ انہیں ہوئے نہیں کرنے بس ہلکا سا ان کو لائٹ گولڈن سا شیر دینا ہے اب جی ہم اس میں ڈالیں لحسن کا پاودر ونگ ٹیبل سپون اس کے ساتھ جی ہم نے ادر کا پاودر بھی ونگ ٹیبل سپون ڈالا یہ جی ہماری دال چونسی ہے وہ تقریباً ڈیڑ پاؤں کے قریب ہے یہ جی ہم نے دو چونسی تھے ٹیماتر وہ چھٹے چھٹے چوب کر لیے اب جی ہم نے وہ بھی شامل کر دیے اس کے ساتھ جی اب ہم کیا کرنے والی ہیں یہاں جی آگ کی جو سا ہے وہ کافی دعا دعا ہو گیا تھا تو ہم نے اس میں تھوڑا سا پائن ڈال کی تو جی ہم نے اسے مسالہ جا ڈالن شکر دینا مگڈا لال مرچ ڈالی اس کے ساتھ جی اب اس میں ہم نے ہلتی شامل کی ہے اس میں ہم نے پرے تھوڑا سا اس لئے پانی آئیڈ کیا تھا جی سوکھا دنیا بھی شامل ہو گیا یہ جی سارے سپائسز ڈال کے اور ٹھماتر میسر اڈر کا پاوڈر اور بھی آج ان سب کچھ ہم ہلکی سے بنائی کریں گے کہ تاکہ ان کی سارے جو سے سپائسز کے ساتھ یکچن ہو جائیں یہ دیکھیں جی ہم سپیچولا ارٹ پر اٹھ رہی ہیں آپ نے بیچی اس ریسی پی کو اسی طرح فولو کرنا ہے چھوٹی ٹیپ سے انپریکس ہوتی ہیں اسی وجہ سے جی سٹائل بن جاتا ہے کوئی ڈابا تو کوئی ریسٹورنٹ ہی ہے دیکھیں جی اب ہم نے اس کو بلینڈر میں ڈال کے شون شگر کے بلینڈ کر دیا بہت سپوٹ سی پیسٹ آگی یہ جی اب نیکس ٹیپ پہ ہمارا چکن آگیا تھا ہم نے واش کر دیا تھا اب ہم نے جس میں ڈال کے چکن کو اس مسائلے کے ساتھ بنائی کرنی ہے اگر آپ کبھی بھی وزار سے دال کھائیں تو آپ دیکھیں گے اس کی ایک سپوٹ سی گریوی ہوتی ہے اس میں کوئی لسن پیاس نہیں ہٹنے کو ملتے اور نہیں وہ دوڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی اب ہم نے بیگی ہوئی دال تھی گینٹا پہلے اس کو جس میں شامل کر دیا اور اس کے ساتھ کھڑا مسائلہ دال جی نہیں کالی مجھ اور صرف موٹی لائچ جائے گی اس میں بہت زیادہ کھڑے مسائلے نہیں شامل کرنے آپ نے یہ دیکھیں جی اب ہم نے چنوں کی دال جو تھی وہ ڈرین کر کے صرف اس کی دال ڈالی تھی اور اب جی ہم اس کو بنائی کریں گے جس طرح ہم گوز کی بنائی کریں گے یہ دیکھیں جی مسائلہ پھٹ پھٹ کر کے جی پھٹنا شروع ہو گیا ہے تو جی ہم نے اس کی اچھے سے جنوں کی دال کی بھی بنائی کرنی ہے اس سے جنوں کی دال کا ٹیسٹ یہ لگ ہو جاتا ہے اب جی ہم اس کی اچھے سے بنائی ہو بھی تو جی اب ہم اس میں اتنا پانی شامل کریں گے کہ ہم اس کو پریشر لگا چکے یہ دیکھیں جی اب ہمارا پریشر شون شون کر کے بولے گا 20 سے 25 منٹ سے میں رکھیں گے یہ دیکھیں جی اب ہتار ہماری تیار ہو چکی ہے ہم نے ککر کھلا جس کا سپائسز ڈالیں گرم سالہ کالی میچ اور کسوری میں تھی یہ جس کے جس کا سپائسز ہیں یہ شامل کر کے ہم اس کو مزید 3 سے 4 منٹ بڑھائیں گے تاکہ جی یہ ساری سپائس 20 میں اچھے سے یک جان ہو چین لیں جی اب ہماری ماشادہ سے ڈابا سٹائل کی تیار ہے مٹی کے پانڈیشنڈے ہم نے ہریدے تھے تو اب ہم نے کہا تھوڑی سی شو شو مار لیں ان میں ڈال لیتے ہیں جی ویسے بھی ہم نے اس کو ڈابا سٹائل میں بنایا تو جی اب ہم اس کو مٹکہ میں ڈال دیا جی ہم نے اس کو مٹکہ میں صرف کر رہے ہیں اس کے اوپر سے جی ہم نے تھوڑے سے براؤن پیاس ڈالے تھے ایک لیمن سکویز کیا تھا ہری مچے اور دنیا سے اس کو گارنش کیا آپ بھی جی اسی طرح کریں ساتھ سفید چاول بنائیں تو چاہے چپاتیاں لیں یا نال لیں اور جی اس ریسیپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے آپ کی جیتاں کیسے بنی اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگی ہے تو جی آپ نے اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے فیملی اور فرنس میں بھی شیئر کرنا ہے اور اس کو اپنے گھر پر ٹرائے کرنا ہے اس کی اٹھنے آن میں چینل برز فوٹ ان فن